آپ کے بات کی علماء کے حالے سے لیکن اس میں دو تین چیزیں ہیں ہمارے ہاں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جو مساجد جیسے کے لئے یہ اسیو مساجد ریلیٹڈ ہے مسجد سے متعلق ہے تو بہت زیادہ اس میں تو شکری بحث کی ضرورت نہیں ہے اس مسجد کا معاملہ ہے کہ نماز باجمات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کس طرح سے ہو بغیرہ تو بدکسمتی سے دیگر اسلامی ممالک کے برس پاکستان میں یہ مساجد کا نظام ہے یہ ریاست کے کنٹرول میں نہیں ہے اور یہ بالکل ایک پرائیویٹ آن انٹیٹی کے طور پر چل رہا ہے اور اس کے جہاں ہاں بہت کچھ فوائد ہیں وہاں بہت سے نقصانات بھی ہیں ایک تو یہ کیونٹی نہیں آتی ان کی مساجد جو ہے وہ ساتھت مدارک بھی ہیں وہ کسی نے کسی اپنے نظام کے شاہد مختلف مختلف اعتبار سے یا مقاوارانہ اعتبار سے الگ الگ جمع ہوتے ہیں ان کے آپس میں پرائشز بھی ہوتے ہیں بہت چیزیں ہوتی ہیں لیکن بالحکومت سے چونکہ اس کو مساجد کو کنٹرول میں اپنے نہیں رکھا ہوا وہ ان کو فنڈ کرتی ہے تو وہ بالعموم کسی ایسی پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ اپنی بات منوا سکے ان سے پھر اس کا ایک پولٹیکل اینگل بھی ہوتا ہے کہ کب ایک حدثہ زیادہ اس پر کرتی ہے تو اس کا پولٹیکل ان کو نقصان ہوتا ہے جو کہ وہ فورڈ نہیں کر سکتی کوئی بھی سیاسی حکومت تو یہ بنیادی اعتضاد تھا جس کی وجہ سے باوجود دونوں طرف کی بہت کوششیں ہوئیں ایون لاسٹ جو میٹنگ ہوئی صدر علوی کے ساتھ ہوئی ہے ان تمام علماء اکرام کی اور اس میں بارہ بہت سے چیزیں تیہ ہو جاتی تھیں لیکن مسئلہ یہ کہ وہ تیہ ہونے کے بعد باوجود ان پر مکمل عمل نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ ہر مسجد کا ہر مدرسے کا جو انچارج ہے وہ اپنے طور پر اپنی مسجد و مدرسے کی حد تک بلکل فری ہے الگ ہے اس پہ بہت زیادہ کنٹرول نہیں ہے کسی کا ریاست کا بھی نہیں ہے اور ان بڑے علماء اکرام کا بھی نہیں ہے جو جا کے کچھ چیزیں تیہ کر کے آتے ہیں تو یہ اس کی وجہ سے معاملات بہت خراب ہوئے ہیں اور بدقسمتی سے دیگر معاملات میں تو شاید ہم فالو کرتے ہیں مسجد حرام کو خانہ کعبہ کو مسجد نبی کو اس کی مثال لیتے ہیں تمام مسلمان لیتے ہیں وہ ہمارے لئے اس کا ایک قائدانہ قیدار ہے اس معاملے میں کچھ زیادہ ہم اس کو بھی فالو نہیں کر سکے اپنی اپنی وجوہات کی بنابے پھر ایک پہلو جو اور آیا جس سے شاید یہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے یہ ریاکشنری بھی ہوا وہ رہا ہے معاملہ تبلیغی جماعت کا تبلیغی جماعت یہ جب معاملہ شروع ہوا تھا تو اس وقت تبلیغی اجتماع کا سلسلہ تھا پرائی ورنڈ میں چل رہا تھا یا ہونے والا تھا تو ان کو کہا گیا جاری ہوئی لیکن بہرحال وہ جو پورے ملک میں ان کا نیٹورک ہے ان کی جماعتیں تھیں وہ چل رہی تھیں جو جہاں جہاں چل رہی تھی وہاں تک ان کا حکم پہنچا نہیں پہنچا اگر پہنچا تو انہوں نے عمل کیا یا نہیں کیا پھر کلیش ہوا پھر بہت سی شکایات آئیں کہ جہاں جہاں سے وہ لوگ آئے ہیں تو اجتماع سے جہاں جہاں پہ وہ لوگ پہنچے ہیں وہاں وہاں پہ کرونا کے ایڈیل نہیں رہی بدقسمتی سے ہمیں نیکسٹ ٹیم ایسی کو سیٹویشن ہو تو میرے خیال ہے ریاست کو اور خود علماء کو اس پر سوچنا چاہیے کہ ایسی کی سٹویشن ہو تو معاملات کو بیل کرنے کا طریقہ اگر کیا ہونے چاہیے